ڈھارکن کے انڈیے سانسدوں نے ریل منتری اشنی ویشنوں سے کی ملاقات راجت کا اپنا الگ ریل ویرزون بنانے کیلئے ریل منتری کو سوپا مانگ پتر تہا جون بننے سے راجت سمیہو کی بڑھودری نرسلیوں کے خلاف چلائشار ہے بھیان میں پولیس کو ایک اور سفل تا دس لاکھ روپے کے نامی زونل کمانڈا نے لاتحار میں کیا آپ نے سمر پند اور رانچی میں آئیوجیت کول انڈیا میراثن میں آج لگ بھگ آٹھ ہزار پر تباہ کیوں نے لگائی دوڑ رسکار کے روپ میں دی گئی تینتس لاکھ روپے سے ادھرکی راشیہ نمشہ پرادیشک سمچار میں سواغت ہے آپ کا مہوری آزالم اور آپ خبرے وستار سے راشپتی بھاؤن میں آج چینج آف گار سامارو کا آئیوجن کیا کیا چینج آف گار سامارو ایک پورانی پرمپرا ہے اس طور پر راشپتی دروپتی مرمو نے پانچویں گورکہ رائیفلز کی پہلی بٹالین کا سواغت کیا ہمارو ایک داڑی کے چلت ہے حوالدار دلیر سنگھ بیبوسی کا اور انساسن اتام سطور پر رہی ہے میں سواغت پرمپراوں کے اچھو آدھر سو کا پردرسن کرنے والے اس بٹالین کو ہار دیکھ بڑھائی دیتی ہوں اور سو پھول بھو بھی سکی کامنا کرتی ہوں آج کاریو بھار گرہن کر کے ہے پانچویں گورکہ رائیفلز کی پراغت ہم بٹالین کا میں راشپتی بھوپن میں سواغت کرتی آج سے آپ کو راشپتی بھوپن کے سیریمونیال آرمی گارڈ بٹالین کی اتوند گورپورنوں جمیداری سمپی جا رہی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس بٹالین کا ایک سو چھو سوٹ سال کا گورپ سالی کی دیہاس ہے سواغتنوں تکے پچاس برکہ بٹالین نے انیس سو چالیس اور انیس سو ایک سٹوری میں کے جوزدوں میں اور انہیں کاؤنٹر انسرجنسی آپریسنس میں ہی سالیا تو تھا کوئی پوڑک بٹال اونور اور تھیٹی اونور اور جیت کیے ہیں مجھے بشوا سے ہے کہ آپ نے دیش کے بہدور اور نشنا بن سونیکوں کے روپ میں جو پہجار بنائے ہیں اور اسے بنائے رکھتے ہوئے آپ راشترپتی بھوپن میں بھی اپنا الگ چھاپ چھوڑیں گے میں پانچ بھی گورکہ رائیفل کی پرثوم بٹالین کے کرنل سیردھات دکیہ تو تھا انہوں ادھیکاریوں اور جوانوں کو اپنی صبح کم نائے دیتی ہو پرثان منتری نریندر مودی آج مدھے پردیش کے اکتیو سے دورے پر رہیں گے اس دوران میں جھاگوہ سلے میں لگ بھاگ سات ہزار تین سو کروڑ روپے کی کئی وکاس یوچناوں کا شبھارہ کریں گے پرثان منتری لگ بھاگ دو لاکھ مہلہ لابھارتیوں کو آہر انودان یوچنا کے انترگت آہر انودان کی ماسک قسط کا بھی وطرن کریں گے اس یوچنا کے انترگت مدھی پردیش کی ویبھن وشیش پیشری جن جاتیوں کو مہلاؤں کو پوشٹک آہار کیلئے پندہ سو روپے پرتی مہا پردان کیے جاتے ہیں پرثان منتری سوامیتو یوچنا کے لابھارتیوں کو ایک دشلو سات پانچ لاکھ ادھکار ابھیلے ایک وطرت کیے جائیں گے مہل پردان منتری پی ام آدارش گرام یوچنا کے انترگت پانچ سو انسٹھ گاموں کیلئے پچپن دشلو نو کروڑ روپے بھی جاری کریں گے پردان منتری جھابوہ میں سی ایم رائز اسکول کا بھی آج شلان نیاز کریں گے مہل پردان منتری مودی جنہ پورتی اور پینے کے پانی کی ویوستہ کے لیے تلوارہ پریوچنا کے ادھار شلہ رکھیں گے مہل پردان منتری مدھی پردیش میں 3,275 کروڑ روپے سے زیادہ کی کئی سڑک وکاس پریوچنا کو راشتر کو سمرپیت کریں گے اس کے علاوہ پردان منتری نریندر مودی مدھی پردیش کے دور کے کرم میں آدھیواسی بہول چھابوہ میں آئیو جت جنجاتی سمیلن کو بھی سمبودھت کریں گے سمیلن کے ذریعے ایک پرکار سے بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ سبا چناؤ کے پرچار احیان کا آگز کرنے چا رہے ہیں ڈبل انجن سرکار والے راجیوں میں کیے گئے کاموں کا بیورہ دینے کی کوشش کرے گی حالانکہ مدھی پردیش کی سرکار نے آدھیواسی ورگ کے کلیان کے لیے کئی کام کیے ہیں مدھی پردیش کی سرکار نے راجی میں پیسانیم لاغو کرنے کے ساتھی ونو پچھ کا اوچک دام دلوانے کے علاوہ راجی کی یوجناؤں کے ذریعے آدھیواسی سمدھائے کو سشکت بنانے پر زور دیا ہے باجپا کو لگتا ہے کہ جنجاتی ورگ اس کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ اس ورگ کے کلیان کے لیے سرکار نے وہ سب کیا جو آزیادی کے بعد سے اب تک نہیں ہوا تھا کینری منتریہ نوراک سنگھ ٹھاکو نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے دیش کو لوٹنے کا کام کیا ہے شریف ٹھاکو نے کہا کہ بھارتی اور جنتہ پارٹی نے ایک سانوں کے ہیت میں کئی فیصلے لیے ہیں آخر کانگریس دیش کو کیسے لوٹتی رہی دیش کو کیسے پیچھے ڈھکیلتی رہی کیسے ان کی نیتیوں اور بھرشتہ چار کے کارن دیش لڑکھڑاتی چرماراتی ارتویوستہ ہو گئی تھی ہم نے دیشت میں پچھلے دس ورش چپ رہے ہم چاہتے پہلے دن بھی شوید پتل آ سکتے تھے دیش کا نقصان نہ جاؤں دیش کا منوبل نہ گرے یہ ہماری پراتھ مکتا تھی مکہ منتری چمپائی سورے نے کلگڑھوا میں پلامو پرمنڈل اسٹریے ابو آواز یوشنا کے لابارتیوں کو بھی سکریتی پتر پردان کیا اس دوران انہوں نے لابکوں کو دی بیٹی کے مدیم سے پہلی قسط کا حسطہ انتران بھی کیا موکے پر منتری ستینند بھوکتا ویدھائک مطلش کمٹھا کو رام چندر سہی اور بیعتنات رام سمیت کافی سنکھیا میں ایسانی لوگ موجود تھے اس دوران مکہ منتری نے تیتکالین راج سرکار کی اپلپ دھیاں بھی گنائی گاو میں جتنا ہمارا کنجومر ہے اس کو ایک سو انٹ بیجلے ہم پھری دیں گے ایک سو انٹ کے نیجے بیجلی کھپت رہا ہے اسی لئے ان لوگ کو پھی بیجلی جرا رہا ہے یہ ایک سو لاغ پریبار اور اس کا بات ہم ہی اس جا کے اس سطح میں پھر ہم لوگ گھٹھن کرنے کے بعد ہم نے سوچا اور کچھ کرنا ہے بیجلے کے لیے بیدھوٹ کے لیے اور پچیس سنوٹ ایک سو پچیس سنوٹ ہم لوگ دینے جا رہا ہے تب جھارکن میں اے تریس لاغ پریبار پھری پیجلی ملنے جائیں گے بھی جھارکن کے سبھی انڈیے سانسدوں نے ریل منتری اشوانی ویشنو سے ملاقات کی اس پران سانسدوں نے راجے کا اپنا الگ ریلوے زون بنانے کے لیے ریل منتری کو مانگ پتر سوپا اس موقع پر سانسدوں نے کہا کہ الگ ریلوے زون بننے سے راجہ سو میں بڑھتری ہوگی ریل منتری سے ملنے والے سانسدوں میں جانسینا سنجیسید چندپرکاس چودھری سنیر کمار سنگھ ویدو تورن مہتو اور سودرشن بھگت شاملتے کتھت روپ سے زمین گھوٹالا ماملے میں ایڈی کے سامن پر راسبہ سانسد دیراج پرساد سہور آنچی صدر شدری کا ریالہ پہنچے ایڈی نے سانسد اور ساہیو گنج کے اپایوکت کے دیجیٹل ڈیوائس سے ڈیٹل ہیا اور قائرباری وینوٹسی سے پوچھتاش کی وہی راجس و کرمچاری بھانو پرساد کو بڑھگائیں ستیت زمین پر لی جا کر موبائل سے ملے بیورکیا ستہ پر کر آیا ساہیو گنج کے اپایوکت رامن واسیادو اور قائرباری وینوٹسی کو ایڈی آج بھی پوچھتاش کے لیے بلایا ہے بشمی سیبومزرے کے بندگاؤں ستیت نکٹی پنچات میں اس طور پر انہوں نے لابکوں کی بیچ پری سمپتیوں کا وطرن کیا اس اوسر پر انہوں نے کہا کہ ویقشت بھارت سنکل پی آترا کارکرم کی مادم سے کندر سرکار کی جن کلیانکاری ویجنو کو ہر وقتی تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے اس طور پر لوگوں کو ویقشت بھارت کی سنکل پر بھی تلائی گئے ہر ویقشت کرنے کا جو ہم سب لوگوں نے سنکل پر لیا ہے اس کو بھی سید کر کے دکھانا ہے اس کو بھی سید کرنا ہے اس طرح کا ایک آئیو جن ایک کارکرم شروع کیا گیا ہے اور یہ کارکرم کی بل سنکل پر لینے کا کارکرم نہیں ہے اس کے مادم سے کنچائت گاؤں کے چھوٹے ہوئے ہر ویقشت تک پہنچنے کا کارکرم سمڈیگر کے نگر بھون میں پردھان منتری ویشو کرمائی ہوجنہ کے تحت سمینار سہ جاگرکتہ کارکرم کا آئیوچن کیا گیا موقع پر روپ ہوئی کا سایوکتہ سندیب کمار دورائی بورو نے بتایا کہ سیوجنہ کے تحت چینیت آباتیوں کو قریب ایک سپاک پرسکشن دیا جائے گا ساتھی پانسو روپے کا سٹائپنٹ بھی دیا جائے گا ہمارے جو پانسو روپے کارکرس ہیں جو جیسے ہم مٹھی کا بھی کام کرتے ہیں گاؤں میں دوگا کام کرتے ہیں ڈاکٹر کمار صعورب کے امرجنسی واٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پاٹھی منانے کی تصویر سامنے آنے کے بعد سیویل سرچن ڈاکٹر انیل کمار نے انہیں کاری مکت کر دیا ہے اور ان سے اسپسٹی کرن بھی مانگی گئی ہے سیویل سرجن کاریالے سے جاری آدیش کے انصار اسپسٹی کرن میں سنتوش ارنک جاو آپ نے ہی ملے پر ڈاکٹر کمار صورب کے خلاف راتمی کی بھی درج کی جائے گی ڈاکٹر کمار صورب صدر اسپتال میں پچھلے چھے مہینے سے پرستہ پی تھے اور پردھار منتری آیشمان بھارت یوشنے کے تحت ان کی نیوکتی کی گئی تھی نیوکتی کی آف چلائی چاہ رہے راجوہ پی اپیان میں پولیس کو ایک اور سفلتہ ملی ہے راجو سرکار کی آدم سمرپن اور پنہ واسنیتی نئی دیشا سے پربھاویت ہو کر دس لاکھ روپے کا انہامی بھاگپا مہاوادی کی جونرل کمانڈر کلٹو ارفکارت گنجو نے لاتحا کے پولیس حدیقشک انجنی انجر کے سمکش آدم سمرپن کیا پولیس حدیقشک نے بتایا کہ ہنسا کا راستہ چھوڑ کر کلٹو نے آدم سمرپن کیا ہے شکریہ تھے اور ان کو جونرل کمانڈر کا رینٹ ملا جو دس لاکھ کی نامی کا ایک رینٹ ہوتا ہے یہ شکریہ تھے ان کے ساتھ میں جو منوہر گنجو ہیں یا جو چندن سے کھروار ہیں کندن سے کھروار ہیں ان سب کے ساتھ یہ شکریہ تھے اور موسیلی نورتھ لاتے ہاں بالو مات بریادوں کے چطر پڑتا ہے چطرہ کا جو بورڈرنگ میری ہے اسے رہا کہ جو ان کا انگوزنوں کو کمانڈر بنا گیا تھا انہوں نے سرینڈر کیا ہے اور موکہ دہارہ سے لونے کا پریاس کیا ہے اور موکہ دہارہ جونڈ کے لیے میں لاتھائر پولیس کی اپری ٹیم دے طرف سے ان کا ثابت کرتا ہوں اگامی چودہ فروری کو ہونے والے سرسطی پوچا ویدی ویوستہ اور شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے سمانہ لے سبگار میں کلو پایوکت کلدیپ چودھری اور پلیس سدیکھ شک پیدرشی آلو کی سنیوکتہ دکشتہ میں پدردھکاریوں سبھی پرکھنوکاس پدردھکاریوں انچردھکاریوں اور تھانپربھاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی اس طور پران انہوں نے کئی آوشہ کتیشہ نیردیش دیئے نیشنل انسٹریٹوٹ آف فیشن ٹیکنولاسی نیفرکے کلکاتا اور بھونیشورک ندیشک پراجش کمار جانے کل ٹیمبر بھون میں چیمبر کے پردھکاریوں کے ساتھ بیٹھکی بیٹھکی دوران پردیش میں ٹیکسٹائل ایوام فیشن کو بڑھاوہ دینے کے ادیش سے جھارکن میں نیفٹ کی ضرورت اور سبحانہوں پر چرچہ ہوئی اس دوران بتایا گیا کہ نیفٹ کا وستار ہونے سے یہاں کی ٹرائبل جنجاتی کو مدد ملے گی اور جو یوہا پردیش کے باہر جا کر پڑھائی کرنے کو بیوش ہے وہ نے یہی پر بہتر سکشہ اور روزگار اپلد ہو سکے گا جھارکن سمیت دیشور میں آج پنڈی دین دیال اپادیا کی پڑھنیتیتھی منائی چاہ رہی ہے پردھار منتری نریندر مودی نے پنڈی دین دیال اپادیا کی پڑھنیتیتھی پر نمان کیا پردھار منتری نے اپنے سوشل میڈیا میں لکھا کہ پنڈی دین دیال نے بھارتے سنسکریٹی اور ویراثت کو کنڈر میں رکھ کر دیش کو آکیلی جانی کا مارک دکھایا دویکسیت بھارت کے نرمان میں بھی پریڑنا سروت بنا ہے پنڈی دین دیال اپادیا کی پڑھنیتیتھی پر دلی ستھت بھاچپا مخیالے میں پارٹی کے راشتی ادھاکش جیپی نڈا سمیت کا ہی نیتاؤں نے انہیں پوش پنجلی ارپت کی اور اب دیکھتے ہیں فٹا فٹا انداز میں زلو کی خبریں ڈھرکھنڈاج کرمچاری چھین آئیو کے پرشنپتر لیگ ماملے میں سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے پالامو کے ویبھین علاقوں میں چھاپ امار کی اس دوران ٹیم نے دو یوکوں کو حراست ملیا ہے دونوں یوکوں کو سائٹی کی ٹیم اپنے ساتھ رانچ لیا آئی ہے مکہ مندری گرام سدھرڑک کرن یوچنا کے تحت سوکریت نو سڑکو کشیلہ نے آس لا دون میں کھوٹی کے ویدھائیک نیلکن سنگھ ہونڈا نے کیا اس کے پورو کارکرام اصل پہنچنے پر آسانی اکرامینوں نے پارمپریک دھنگ سے شریمونڈا کا سواکت کیا دونکہ سلے کے تالجھری تھانا شیطر کے بہرہ کنڈا دنگال سے پولیس نے پانچ سائیبر اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار اپرادیوں کے پاس سے ویبھین کمپنیوں کے چودہ سمارٹ فون ویبھین بینکوں کے چارٹے بیٹ کارڈ ویبھین کمپنیوں کے آرسیم کارڈ اور بینہ نمبر کے دکار بھرامت کیے گئے ہیں دونکہ کے پولیس ادھیکشک پتام بر سے کھروار کے ادھیکشتہ میں سمکشہ بیٹھا کوئی بیٹھا کوئی بیٹھا کوئی اپراد پر روک لگانے اور آج دن سڑک ترگھٹنا پر روک لگانے کھولے کر پولیس ادھیکشک نے کئی اہم نردیش دیئے انہوں نے اصطحانتری تھوئے تھانا پرباری پولیس پتا دکاریوں کو شکاہ مرائے دیتے ہوئے انوشیہ سن یمانداری اور کرتب وینشتہ سے دائتوں کا نیروہن کا پارٹ پڑھایا دونکہ زیرے کے جامتھانا سے محض 200 میٹر کی دوری پر دیوگھر دونکہ مکھ مارگ پر ایک گھر پر زیلا خادر سرکش پتا دکاری امیر کمار نے چھاپی ماری کی اس دوران ساتھ ٹین میں رکھے 105 لیٹر آویہ دریفائن تیل اور بھاری ماترہ میں ریپر برامت کیے گئے گریڈزلے کے گامہ تھانا شیطر کے نکوا سرکشتہ ون میں چرک پہاڑ اور صدوہ میں ون بھاگ کے ٹیم اور گامہ پولیس نے سنکھ ترور سے چھاپی ماری کر مائی کا خادان سے ڈھائی کونٹل مائی کا 18 پیس جیلیٹین اور ریٹونیٹر سمیت عویاد خنن کے اوکرن کو زبط کیا ہے خوریزلے کے اکی تھانا شیطر کے خوروا گھاٹے میں لگوا کے ایک مہینے پورو کھوٹی کے ایک ویوسائی سے ہتیار کے بل پر ہوئی لوٹ میں شامل تین اپرادیوں کو گرفتار کا پولیس نے لوٹ کان کا خلاصہ کر لیا ہے گرفتار اپرادیوں کے نشان دہی پر ویوسائی سے لوٹی گئی موٹر سائیکل کی چابی لوٹے گئے پیسے موبائل اور لوٹ میں استعمال موٹر سائیکل برامت کیا گیا ہے رچی کے نامکن تھانا شیطر انترگت رامپور رنگ روڈ چوراہے پر رانچی سے جمشید پور جا رہی ایک بس نے ٹک کو ٹکر مار دی اس ٹکر میں ٹک پلٹ کیا اور اس پر دس سارا سامن سڑک پر بکھر کیا وہی بس کا اگلا حصہ پوری طرح سے شتک رس ہو گیا بس میں سوار چھے لوگوں کو چوٹ آئی ہے جس میں دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں پالاموں سے سٹھے گڑوا زرے کے بھندریہ چاند باندھ نالک کے کنارے ایک پیرس سے جھولتا ہوا شاو پولیس نے برامت کیا شاو کی پہچان مریتک کے بھائی کرشنا پرساد نے تنگاری گاونیوازی رامٹی شوات پرساد کے روپ میں کی ہے برزا کرشی وشوہ دیالے کے انوانچے کی ایوام پودھا پرچنان ویباک کے ویگیانک ڈاکٹر آرون کمار کو سو ساٹی فور ریپسیٹ مسترڈ ریسرچ دوارہ فیلو آوارڈ پردان کیا کیا ہے وہی اے آوارڈ آئی سی اے آر کے پورو اپ مہاندین دیشک ڈاکٹر آرون کمار نے پردان کیا راجبان ادھیان کا ان دنوں آم لوگ دیدار کر رہے ہیں کل پانچو دن پچ پن ہزار سدک لوگوں نے راجبان ادھیان کا دیدار کیا اس طور پر لوگ پھولو اور جھرنے کے ساتھ سیل فی لیتے نظر آئے ریٹر میڈیا کب کرکی ٹونمین کا خطاب مہیو رکشی کی ٹیم نے اپنے نام کر لیا بی اے ایو گراؤن میں کلے گئی فانیل مقابلے میں مہیو رکشی کی ٹیم نے سوان ریکھا کی ٹیم کو ساتھ ویکٹ سے پراجد کر دیا ویجیتہ اور اوپ ویجیتہ ٹیم کو ترکالین کھیل منترین نے پورسکرد کیا دلی کے تلکٹورہ سٹیڈے میں آیو جیت آل انڈیا کراٹی چنپینشپ میں خوٹی اسطیت کیترین اکیڈمی کے چادر چھاتراؤں نے اپنے اتکرشت پردرشن کے بل پر راجی کے لیے دو رجت تتھا چار کانس سہیر کلچے پرک جیت کر گھوہران ویت کیا چھاتر چھاتراؤں کے واپس آنے پر کیترین اکیڈمی میں انہیں سممانت کیا گیا راستانی رانچ سمیت راجی بھر میں کل سے چودہ فروری تک ہلکی سے مدھیم درزے کی بارش کی سمحاؤنا ہے اس لئے کر موسم ویگڈان کی اندر رانچ نے یہ لئے لٹھ جاری کیا ہے موسم ویگڈان کی اندر نے کہا ہے کہ اس طور پر راجی کے کئی حصوں میں وجرپات ہونے کی آشنکہ ہے کی اندر کے انصار 12 فروری کو پلامو گڑھوہ 14 لاتیہار لوہر تک میں بارش ہوگی جبکہ 13 اور 14 فروری کو راج کے اتر پشمی درشنی اور مدھیبھاگوں میں بارش کے سبھاؤنا ہے سینڈرل کول فیلڈ سیل ہمیٹیڈ سیسیل کے اوڑ سے آج رانچ میں کول ہنڈیا میراثن کا آیوشن کیا گیا میراثن کی شروعات رانچی کے مرابادے سید برسامونڈا اسٹیڈیم سے کانکے کے پیٹوریا کے امیڈکر چوک ہوتے ہوئے پونہ مرابادی تک کیا گیا میراثن میں آٹھ ہزار سیدھیک دھاؤ کو نے حصہ لیا آکرشہ کاتش بازی اور انکارکرموں کے ساتھ صبح پانچ بچے میراثن کی شروعات ہوئی اس دوران دھاؤ کو کا اوت ساتھ ایک پہ ہی بن رہا تھا اس موقع پر جانیمانی اتھلیٹ اور آسوا سانسٹ پی ٹی اوشا یو آئی ڈی اے آئی کینیدی شاک نیرش کمار آنچی کے سیل سرچنٹ ڈاکٹر پرباد کمار اور سیسیل کے اوڑی ادھکاری سمیت کئی انے گنہمان لوگ اپستی تھے میراثن کے وجہتاؤں کے بیج پرسکار کے روپ میں 33 لاکھوں پیسے ادھک کے راشی پردان کی گئی انڈر نائنٹین ایک دو سے کرکیٹ ویشو کپ کا فائنل میچ آج بھارت اور آسٹریہ کے پیچ کھیلا چائے کا دکشن افریقہ کے بینونی میں بھارتی سمینسار میچ دو پہر دیڑ بجے سے شروع ہوگا چھٹی بار انڈر نائنٹین کا ویشو سرطاج بننے کا سپنا لیے ٹیم انڈیا تیار ہے من انڈ بلیو لگاتار شاندار پردشن کر رہے ہیں اور دکشن افریقہ میں کھیلے جا رہے اس ویشو کپ میں اب تک آجے رہے ہیں بہراغ اب فائنل ہے جہاں سامنے آسٹریہ کے ٹیم ہے پورے ٹونمنٹ میں دونوں ہی ٹیموں نے بہدرین کھیل کا پردشن کیا ہے ایسے میں امید ہے کہ فائنل میچ رومانچ کی حدوں کو پار کر سکتا ہے بھارت کی بات کریں تو ٹیم انڈیا پانچ بار کی چیمپن ہے بھارت کے انڈر نائنٹین ٹیم نے دوہیار بارہ اور دوہیار اٹھارہ فائنل میں آسٹریلیا کو ہرائیا تھا یہی وجہ ہے کہ ٹیم انڈیا اس ورلڈ کپ کے ختابی میچ میں بھی پربل دعویدار کے طور پر سامنے ہیں بھارتی ٹیم ہمیشہ اس آئیوور کے ٹورنمنٹ میں پاور ہاؤس بنگر سامنے آتی رہی ہے اور اس ٹورنمنٹ میں نووی بار فائنل میں پہنچنا اس بات کا ادھارن ہے بھارت کی بات کریں تو ٹیم نے پاکستان کو ہرائکر فائنل میں جگہ بنائی ہے ٹیم کافی سرنطولت دکھ رہی ہے خاص طور پر جس طرح سے دباؤ سے نکھ کر ٹیم نے اپنی بھارت کی بات کر رہا ہے وہ اس ٹیم کا پلس پوائنٹ ہے ٹوم سٹریکر ٹیم کے گھا تک گیندباد ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کو اس فائنل انکاؤنٹر میں اس گیندباد سے سافدان پہنے کی ضرورت رہے گی سپورٹس جیس اور اب بات کرتے ہیں صحت کی یہ شکایت یواؤ میں دیزی سے بڑھ رہی ہے پشش ٹاٹ پر وہ لوگ جو اجھیک دیر تک موبائل اور لاب ٹاپ پر کام کرتے ہیں دیر راب تک موبائل دیکھتے ہیں یا اندھیرے میں موبائل کا پریوک کرتے ہیں ان میں ایسی سمسیائیں کافی ہو رہی ہیں بچوں اور بڑوں میں سردرد یہ سمسیائیں بھی کافی دیکھی جا رہی ہے جس کا کارڈ موبائل فون کا ادھیک پریوک مانا جا ستا ہے موبائل کا جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں سردرد زیادہ ہوتا ہے زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے اور سردرد نیوارک دوائیں چاہے وہ درد کے اٹاک کے لیے لیے گئی ہو یا اس کے پریونشن کے لیے لیے گئی ہو ان دونوں کا ہی اثر کم ہوتا ہے تو جب ہمیں یہ پتا چلا تو ہم نے اس چیز کو بھی اشوت کرنی کی کوشش کی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو مریض زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک موبائل اڈکشن سکور بھی نکالا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایسے کتنے پرکار کے مریض ہیں جو ایک گھنٹے سے زیادہ یوز کرتے ہیں ایک بار میں یا دن بھر یوز کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ان کی جاپ کا ہی پارٹ ہو اور بہت سارے ایسے مریض بھی ہیں جو سونے سے پہلے موبائل کے بغیر یوشلی ایک گھنٹے دو گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں یا اس کی وجہ سے ان کی نیند پربھاویت ہو رہی ہے یا اس کی وجہ سے ان کی باقی چیزیں بھی پربھاویت ہو رہی ہیں اور وہ اپنے کام کے دوران یا اپنے ورک پلیس کے میں بھی موبائل کا یوز کرتے ہیں تو اگر یہ زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اسپیشلی جن مریضوں میں آلڈی سردرد کی پرابلم ہیں ہم نے ان میں دیکھا ہے کہ ان میں درد کی دواؤں کا اثر بھی کم ہوتا ہے اور ان میں سردرد کے دین یا ماترہ یا بھیشن تب ہی زیادہ ہوتی ہے لگ بھگ 65 پردیشت ویاسک اور 80 سے 90 فیصد کی شور اپنے فون کو لے کر سوتے ہیں لیکن اس کا دشپرہاو ان کے سواست پر پڑ رہا ہے وہ اس بات سے انجان رہتے ہیں پشت شبدوں میں کہا جائے تو موبائل فون ہماری صحت کو کئی مائنوں میں خراب کر رہا ہے ہم ٹیکنالوجی کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں وہ ہماری جیون کا ایک بہت ہی ابھین انگ بن چکی ہے تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ تو اٹھانا ہے اس سے ربھانویدی ہونا ہے لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اس لیمٹ کے بعد اب ہمیں اس میں وہ ہمارے بھی خطرہ پیدا کر سکتی ہے یہ چیک پوائنٹ بچوں میں یا چھوٹے بچوں میں یا ایون ٹینیجرز میں یہ چیک پوائنٹ نہیں ہوتا ہے اور ان کو یہ چیز ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے ماں باپ ان کے ان کے ٹیچرز ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر اس سے دشپرہاو ان کو دکھ رہے ہیں جیسے بچے میں چھڑا پن زیادہ ہونا بچے کی نیند خراب ہونا یا پھر ایسا لگے کہ اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی میں اچھا پرباب یا لرننگ کی وجہ اس میں لکھاوٹ میں یا اس کے بہوہار میں یا اس کی لرننگ میں کچھ خراب ہو رہا ہے تو ہمیں وہاں پہ دیکھنا ہے کہ وہ کنٹینٹ کیا یوز کر رہے ہیں اسپیشلی اگر بچوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ نظر کی پرابلم آ رہی ہے ان کو دیکھنے میں پرابلم آ رہی ہے ان کی سردر پہ ماترہ بڑھ رہی ہے یا ان میں چرچرہ پر زیادہ ہو رہا ہے تو یہ سب زیادہ موبائل یوز یا زیادہ سکرین نیوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا دی آپ آئے دن سردر کی سمسیہ سے پریشان رہتے ہیں تو یہ سمارٹ فون کے ادھک پریوک کرنے کا پرنام ہو سکتا ہے سترک ہو جائیے سمارٹ فون کا اپیوک کریں لیکن ساتھی سافدھانے بھی رکھیں کرن بھار دو آج ٹیڈی نیوز کندری شکشہ کاشا ورکاس ایوام دیمتہ منتری دھرمیندر پردھان نے کل نئی دلی بھی شو پستک میلہ کا اکھاٹن کیا اس دوران انہی لوگوں کے علاوہ کندری شکشہ راجمنتری انپورنا تیوی بھی موچو تھی موقع پر شکشہ منتری نے راشتی دیجٹل آئیویری کو بھی لانچ کیا پردھان مدی نریند موڈی کی پستک اگزام ووریرز کو نیشنل بک ٹرسٹ نے ہندی اور انگریزی کے علاوہ اسے گیارہ بھاشاؤں میں پرکشت کیا ہے اسے بیل لیپی میں بھی لیا گیا ہے اس کا کندری شکشہ منتری نے لوکارپن کیا وش پستک میلے میں خاص آکرشن کا کیندر بچوں کے لیے آیا ای جادوی پٹارہ ہے جو کھیل کھیل میں پڑھائی کی تھیم پر ڈیزائن ہے یہاں اے آئے کے ذریعے انوادیت ماتربھاشا میں سارے کنٹنٹ اپ لگ ہوں گے اس کے لعاوہ جی ٹونٹی ناری شاکتی اور ویچ بھارت تھیم پر آدھاری تین وشش موڈیول کا بھی لوکارپن گوا سوچنا اور پرسارن منتالے کے سچیر سنجی جاجو نے بھی نائی دلی وش پستک میلے میں پرکشن ویوہاک اسٹال کا اگھاٹن کیا اس موقع پر انہوں نے بہت تکشت انڈیا ایئر بک دوزار چوبیس اور کریئر کالنگ کا لوکارپن کیا اس ملے کا پرکاشک اور لیکھوکو کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے اس بار تو بہت امید ہے اس بار اسٹالز میں بھی انہوں نے اچھا اسٹالز بنائے ہیں دوسرا جو ہم نے نئی راستے سکشہ نیتی آئی ہے اس کے انسار کتاب میں نکالی تو ہمارا آگ رہا ہے پیرنٹ سے سکولوں سے کہ وہ آئیں اور یہاں پر کتابیں دیکھیں اور اپنے پستکالے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کتابیں خریدیں یکے کا بھی سٹالی یہاں پر دیکھا سکتا ہے ہمارے ساتھ وشی پانڈے ہیں جو یکے سے پستک کے لیے بکس یہ بکس یہ بکس یہ بکس بکتے ہیں بکس بکتے ہیں بکس بکتے ہیں راشت پتے ہون میں چنج آفگار سماروں پائیو جن راشت پتی دراؤپتی びروہ نے بانچ کوتھا رائفلز کے پہلے برٹلین کا کیا سوا کت جھارکن کے انڈیے سانس دون نے ریل ونطری اشنانی ریشنوال سکی ملاقات راشت کا اپنا الگ ریل ورزون بنانے خیر یا دل ونطری مانگ پتر تہا جن بننے سی راجت سومن موسیقی موسیقی